مووی کے سٹارٹ میں ایک آدمی اپنی لکھی ہوئی ایک کہانی سنا رہا ہوتا ہے یہ کہانی ہوتی ہے سنجدت کی جس کو سنجدت نے خود پیسے دے کر لکھوایا ہوتا ہے لیکن وہ کہانی اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ سنجدت اس کو اس کے ہی جوتے سے مارنے لگتے ہیں اور اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ سنجدت کی ایکٹ آف ٹیروریزم یعنی کہ ٹاڑا میں بیل کینسل ہو چکی ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پانچ سال کی جیل میں اس کا کچھ نہیں ہونے والا سالے کو تو پھانس ہی ہو جانی چاہیے یہ دیکھ کر سنجدت اپنے ہی آپ میں ٹوٹ سا جاتا ہے دوستوں اس مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے سنجدت کی اور اس مووی میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ سب کچھ سنجدت کے ساتھ ہو چکا ہے اور میں آپ سنجدت کو سنجو کہوں گا اسی رات سنجو ایک سیوسائیڈ نوٹ لکھتا ہے جس میں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جب لوگ ہمارے بچوں کو ٹیررسٹ کے بچے بولیں گے تو ان کے لیے یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا باپ مر چکا ہے سنجو اپنے اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ سے چھلانگ لگانے والا ہوتا ہے کہ مانتہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے مر جانے سے تمہارے پروبلم سولو ہوں گے ہمارے نہیں لوگ وہ جانتے ہیں جو نیوز نے چھاپا ہے تم اپنی خود کی کتاب ایک اچھے ریٹر سے لکھوا ہو جس میں لوگوں کو سچ اور ہمارے سائٹ کی سٹوڑی پتا چلے گلت چناؤں ہمیشہ کہانی کو مزیدار بناتا ہے تم تو گلت چناؤں کے بادشاہ ہو اب انٹری ہوتی ہے وینی ڈی ایس کی جو کہ ایک بہت ہی مشہور انٹرنیشنل رائٹر ہیں وہ سنجو سے ملتے ہی کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم ٹیررسٹ ہو تو میں تمہاری کہانی بلکل بھی نہیں نکھنے والی جس پر سنجو کہتا ہے کہ جن لوگ نے آپ سے یہ کہا ہے وہ لوگ نہ ہی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نہ ہی مجھے جانتے ہیں اور یہ ٹی وی نیوز والے ہر روز میرے بارے میں رائے دیتے ہیں وہ بھی نہیں مجھے جانتے میڈیا نے میری زد کو بہت اچھالا ہے سرندر کرنے میں صرف تیس دن ہے بس یہی چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا رائٹر میرے سائٹ کی سٹوڑی کو چھاپ دے جس پر وینی کہتا ہے کہ میں آپ کو شام کو بتاؤں گی اور آپ کو سٹوڑی سنانے کے لئے صرف ایک گھنٹا دوں گی وینی کو ایک آدمی ملتا ہے وہ اسے نیوز پیپر دکھاتا ہے جس میں خبر چپی ہوتی ہے کہ وینی سنجدت کی کہانی لکھنے والی ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سنجو کی سٹوڑی مت لکھو وہ ایک خطرناک آدمی ہے دیکھو اس نے مجھے کتنا بڑا نشان دیا ہے اس کی کہانی میں صرف ڈرگز گنز اور الکوہل ہے جس کے بعد وینی سنجدت کے گھر جاتی ہے اور اس سے اس خبر کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر سنجدت کہتا ہے کہ نیوز والے ہر وقت میرے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو صرف نیوز چاہیے آپ کچھ بھی پوچھو میں سب سچ بتاؤں گا جس پر وہ سنجو سے پوچھتا ہے کہ اپنی بیوی کے لوا آج تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ سوچکے ہو جس پر سنجدت کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ نشے میں ٹوٹل کیا تھا تو کوئی تین سو دس ہوئے تھے آپ سیفٹی کے لیے تین سو پچاس لکھ دو یہ سن کر وینی ہس پڑتی ہے وہ سنجو کو اس آدمی کا کارڈ دکھاتی ہے جس پر سنجو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست تھا زوبین میں آپ کو اپنی سٹوڑی اسی سے سناوں گا جس کے بعد وہ اپنے ایک گھنٹے کا ٹائم شروع کرتا ہے اور سٹوڑی چلی جاتی ہے نائنٹین ایٹی میں جب سنجدت کی پہلی فلم روکی کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے سنجو بہت خراب ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد سنجو کا باپ سنیل دات اسے اس کی گلتیاں بتاتا ہے سنجو تھوڑی در کیلئی سائٹ پر جاتا ہے جہاں پر زوبین کھڑا ہوتا ہے زوبین سنجو کو سگرٹ دیتا ہے اور سنجو زوبین کے پیچھے تھوڑے سے کش کھینچتا ہے جس کے بعد سنجو مووی کے لیے بہت ہی کمال کا شوٹ دیتا ہے لیکن سنیل دات سگرٹ پینے پر اس کو ڈانٹ دیتے ہیں سنجو کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ سیٹ کے سب ہی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے زوبین سنجو کو کہتا ہے کہ دوبارہ جب بھی سگرٹ پینا الٹے ہاتھ سے پینا جس کے بعد سب ہی لڑکے اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ سب الٹے ہاتھ سے سگرٹ پیتے ہیں زوبین سنجو کو کوکین دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تُو نے اس سے اچھی چیز آج تک نہیں دیکھی ہوگی جب سنجو اسے اپنے ناک سے کھینچتا ہے سنجو الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے سنجو کو اس کا ڈرائیور بتاتا ہے کہ آپ کے پاپا نے ساری شراب کی بوتنیں باہر پھینکوا دی ہیں جس پر سنجو روبی کو کول کرتا ہے اب انٹری ہوتی ہے سنجو کے گرل فرینڈ روبی کی جس سے سنجو سچ میں بہت پیار کرتا ہے سنجو زوبین کے ساتھ روبی کے گھر رات کو ایک بجے چلا جاتا ہے روبی کے گھر میں ایک شراب کی دکانسی بنی ہوئی تھی ان کو لگتا ہے کہ سنجو روبی کا ہاتھ مانگنے آئے جب روبی کا باپ سنجو سے ملتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں جب سے جوان ہوا مجھے بہت زیادہ طرب لگی ہوئی ہے اور بہت عجیب سی باتیں کرنے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ سنجو روبی کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے لیکن سنجو اور زوبین وہاں پر شراب پینے لگتے ہیں جس پر روبی کا باپ ان کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے جب سنجو صبح اپنے گھر جاتا ہے تو سنجو پوچھتا ہے کہ مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں سنجو اس سے کہتا ہے کہ تیری ماں دو سال سے ٹھیک ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے میں کل تیری ماں کو امریکہ لے کر جا رہا ہوں علاج کے لیے اور اسی وقت سنجو کی ماں نرکز زت نیچی آ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کل میں امریکہ جا رہی ہوں مجھے ہالی ووڈ سے ایک مووی کی آفر آئی ہے جس کے بعد سنجو بہت زیادہ روتا ہے اپنے ماں باب کے امریکہ جانے کے بعد سنجو زوبین کے ساتھ گھومنے لگتا ہے زوبین سنجو کو ایک نیا ڈرگ دیتا ہے جس کو موہ میں رکھنے کے بعد سنجو کی دنیا سپنوں کی دنیا بن جاتی ہے وہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور کچھ دن بعد سنیل دت سنجو اور اس کی دونوں بہنیں انجو اور پریہ کو امریکہ بلا لیتے ہیں سنجو اپنے ساتھ 20 گرام کوکین بھی لے کر جاتا ہے سنیل دت سارا دن اپنی وائف کا خیال کرتے لیکن سنجو اتنا گیر ذمہ دار ہو گیا تھا کہ ماں کا اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہے اور لڑکا نیچے کھڑا ہو کر سگرٹ پی رہا ہے اب انٹری ہوتی ہے کملیش کنہیہ لال کپاسی کی جس کو سب لوگ کملی کہتے ہیں وہ نرگز دت کے کمرے میں جا کر واپس آتا ہے کہ سنجو اسے زور سے پکڑ لیتا ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ میں اندر ایک تحفہ رکھنے آیا ہوں ارے میں تو آپ کے ماں باب کا بہت بڑا فین ہوں جس کے بعد سنجو اس کو ایک آیاشی والے کلب میں لے جاتا ہے سنجو اس کو ایک لال رنگ کا کوٹ خرید کر دیتا ہے بات کرتے ہوئے سنجو کوکین کرنے لگتا ہے کہ کلب کے گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں اور پولیس کو کول کرنے لگتے ہیں جس پر کملی انہیں ہسپیٹل پاس دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کو کینسر آئیے کبھی بھی مر سکتا ہے جس پر وہ نے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں کملیش کا یہ کام دیکھ کر سنجو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے واپس جاتے ہوئے جب سنجو اسے اپنا دوست کہتا ہے تو کملی اسے کہتا ہے کہ میں ڈرگز لینے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے جس پر سنجو کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی دوست ڈرگ ایڈکٹ ہوتا تو میں تیری طرح سے چھوڑ کرنی جاتا جب تک وہ نشہ نہ چھوڑ دیتا جس پر کملی سنجو کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور اس سے اس کی کوکین سمندر میں پھینکوا دیتا ہے اب سنجو اور کملی بہت اچھے دوست بن چکے تھے سنجو کی ماں ٹھیک ہو چکی تھی اور سنجو کملی کو اپنی فیملی سے ملوا دیتا ہے گھر جاتے ہوئے نرگز تا سنجو سے کہتی ہے تیری پہلی فلم کے بعد میں روبی سے تیری شادی کر دوں گی یہ سن کر سنجو پریشان ہو جاتا ہے جب سنجو روبی سے ملنے جاتا ہے تو اس کا باپ اسے اس کی شادی کے کار دیتا ہے اور اسے چرسی کے ایکر اپنے گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دیتا ہے دوستوں کسی بھی ڈرگ ایڈٹ کو کوئی بھی وجہ چاہیے ہوتی ہے دوبارہ ڈرگز شروع کرنے کی اور سنجو کے لیے وہ وجہ روبی تھی وہ گوڈ سے ڈرگز خریدتا اور سارا ٹائم نشا کرتا کملی امریکہ میں اپنی پہلی گاڑی خرید رہا ہوتا ہے کہ اس کو سنجو کی کول آتی ہے سنجو سے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلیز کچھ کر یار روبی شادی کر رہی ہے کملی اپنی گاڑی کے پیسے سے فلائٹ کروا کر ممبئی آتا ہے اور آتے ساتھ ہی وہ روبی اور اس کے منگیتر سے ملتا ہے وہ روبی سے کہتا ہے سنجو نے بہت مشکل سے آپ کے لیے امریکہ سے پینگوین والا منگل ستر بنوا ہے کیونکہ وہ آپ کا فیوریٹ اینیمل ہے کل میریج ریجسٹرار کے آفیس میں سنجو آپ کا ویٹ کرے گا جس پر وہ اسے وہاں سے نکال دیتا ہے لیکن روبی مان جاتی ہے میریج ریجسٹرار کے آفیس میں روبی سنجو کا ویٹ کرتی ہے لیکن سنجو اپنے گھر کے باتروم میں ایک نیا نشا کر رہا ہوتا ہے جب کملی اس سے پوچھتا ہے کہ تو نشا کہاں سے لیا ہے تیرے پیسے تو میرے پاس ہیں تو سنجو اسے کہتا ہے کہ میں نے وہ منگل ستر زوبینی کو بیچ دیا اور روبی بھی وہاں آ جاتی ہے اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں سنجو کو ڈرکس کے نشے میں دیکھ کر وہ سنجو اسے چلاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میرا منگل ستر کہاں ہے جس پر سنجو کموڑ کا ڈھکن اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے وہاں سے جاتے ہوئے روبی کملی سے کہتے ہیں کہ تم سنجو کو بتانا کہ میں آئی ہی نہیں ورنہ وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گا جس کے بعد کملی نشا کر کے سنیل دت کی پاس جاتا ہے جب سنیل دت اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نشا کیوں کیا ہے تو کملی کہتا ہے کہ میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ نشے کے بغیر نہیں ہو سکتی سر آپ کا جو بیٹا ہے نا وہ جانتا ہے کہ وہ جتنا بھی ٹرائے کر لے وہ آپ جیسا انسان کبھی بن ہی نہیں سکتا وہ یہ بات جانتا ہے اس لئے وہ ٹرائے بھی نہیں کرتا جس پر سنیل دت کہتا ہے کہ کملی مجھے بتا میں کیا کروں کملی کہتا ہے کہ سر آپ اس کے دوست بنیے چاہے دو تین گالیاں دیجئے لیکن اسے بتائیے بچے سنیل دت بننا ضروری نہیں ہے اس کی مدد کیجئے سر اسے بچا لیجئے وہ مر جائے گا جب سنجو سو کر اٹھتا ہے تو اسے ہر چیز ہلتی بھی دکھائی دیتی ہے اور سنیل دت اس سے کہتے ہیں ڈیریکٹر کو تیرے شورٹس بہت پسند آئے ہیں میں بند کر لیتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چھ سال کھاتا اور مجھے لیسز بھی نہیں باندنے آتے تھے ایک سگریٹ کا کش لگائے اور آپ نے مجھے بارڈنگ سکول بھیج دیا میں کہیں نہیں جا رہا اور سنیل دت صرف اس شرط پر ماتا ہے کہ سنجو اپنی ماں کے کمرے میں درگز نہیں لے گا سنجو اپنی ماں کے کمرے میں لیٹتا کھڑا ہوتا اور کبھی ان سے باتیں کرتا ایک دن اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے درگز کا انجیکشن لگا لیا جب سنجو کو نشا ہوا تو اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا اس کے سر پر مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیرا اور اپنی آخری سانسے لیں سنجو کی پہلی فلم لگ چکی تھی جب سنجو تھیٹر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اپنی ماں کے ساتھ بتائے آخری پل یاد آتے ہیں وہ گھبرا کر تھیٹر سے باہر آ جاتا ہے جب سنیل دت اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو سنجو کہتا ہے میں نے اس ساتھ ڈرگز لی تھی اور ماں نے مرنے سے پہلے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ میری imagination تھی یا سچ تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ بھی اصل ہو یا نہیں اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا بس مجھے بچا لو سنیل دت سنجو کو امریکہ کے ایک rehab center ملے جاتے ہیں ڈاکٹر سنجو کو ڈرگز کی ایک لسٹ لیتا ہے اور سنجو نے ساری ڈرگز لی ہوتی ہیں ڈاکٹر ہیران تھا کہ سنجو زندہ کیسے ہے علاج شروع ہونے کے بعد جب سنجو نے نشا لینا بند کیا تو اس کی بوڈی تڑپنے لگی کبھی اس کو برف جتنی تھنڈ لگتی اور کبھی اس کو آگ جتنی گرمی لگتی سر میں درد کے بم پھڑتے اور ہاتھ کام پھنے لگتے دوستوں جب کسی ڈرگ ایڈٹ کو ڈرگز نہیں ملتے تو ٹرسٹ می اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سنجو سے سہا نہیں گیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا ڈرگز خریدنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسوں کے لیے سنجو وہاں سے دوزار دو سو کلومیٹر دور کملی کے گھر کے لیے نکل پڑا اور تب اسے کپڑوں کی قدر سمجھ آئی جب کپڑے ساف تھے تو لفٹ ملتی رہی اور جب گندے ہوئے تو بھیق ملنے لگی کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس بس کے ٹکٹ کے لیے پیسے جمع ہو گئے اور آخر کار وہ کملی کے گھر پہنچ جاتا ہے جیسے وہ شراب کی بوتل نکالتا ہے اس کے سامنے سنیل دت کھڑے ہوتے ہیں جس پر سنجو کہتا ہے کہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ نہیں پی تھوڑی سی پیوں گا اور چلا جاؤں گا جب سنیل دت شراب ڈالتے ہیں تو وہ پاگلوں کی طرح پینے لگتا ہے سنیل دت سنجو کو اس کی ماں کی ایک کیسٹ سناتے ہیں جس میں اس کی ماں کہتا ہے کہ بیٹا چاہے جو مرضی ہو جائے میں ہمیشہ تیرے ساتھ تیرے پیچھے کھڑی رہوں گی ماں کی ہوا سن کر سنجو رونے لگتا ہے وہ کیسٹ نکالتا ہے اور اپنی ماں کی تصویر لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے کملی اسے پیسے بھی دیتا ہے اب سنجو نے ڈرکس چھوڑنے کا من بنا لیا تھا سنجو اپنے ریہاب سینٹر واپس چلا جاتا ہے جب سنجو اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ماں خوش ہوتے ہوئے نظر آتی ہے جس پر سنجو میں جوش آ جاتا ہے اب سنجو نے اپنی باڈی پر کنٹرول پا لیا تھا دو سال بعد جب سنجو گھر جا رہا ہوتا ہے تو کملی سنیلدت سے کہتا ہے کہ سنجو نے دو سال سے ڈرکس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن اگر دوبارہ ڈرکس شروع کی تو وہ نہیں بچے گا جب سنجو واپس آتا ہے تو زبین اس کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے سنجو زبین سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے زبین اسے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے ایک ویلکم بیک گفٹ لائے ہوں لیکن سنجو اس کا پیکٹ پکڑ لیتا ہے کوکین کانے پر سنجو کو پتے چلتا ہے کہ وہ گلوکوز پاوڈر ہے جس کے بعد سنجو زبردستی زبین کو کوکین کھلاتا ہے جب وہ اسے مارتا ہے تو زبین اسے کہتا ہے کہ میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا جس پر سنجو کہتا ہے کہ میرے باپ کی پانچ سال کی نیند واپس کر اور میرے وہ دو سال واپس کر جو میں نے دیکھے ہی نہیں اور وہ اس کا سر گاڑی میں مار کر اس کا خون نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے سنیل جاتا ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سٹوڑی واپس اسی جگہ آ جاتی ہے وینی سنجو کی صرف آدھی سٹوڑی سن کر ہی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور جاتے ہوئے وہ سنجو سے کہتا ہے کہ میں آپ کی سٹوڑی لکھوں گی یہ سن کر سنجو اور مانیتہ دونوں میں امید جاگ جاتی ہے وینی زبین کو کول کر کے ڈرکس کا دلہ کہتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو پاگل بنایا ہے اس سے پوچھنا کہ اس کا بیس فرنڈ کملیش اس سے پچھلے بارہ سال سے بات کیوں نہیں کرتا اور وہ اسے کملیش کا نمبر بھی سینڈ کرتا ہے جب وہ کملی کو کول کر کے سنجو کا پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی سنجو کو نہیں جانتا وینی کہتا ہے کہ تم صبح صبح پھر اس کی نیوز کو سن رہے ہو اور کملی کو کول کر دیتا ہے جس کے بعد فوراں وینی امریکہ کی ٹکٹ کرواتی ہے اور انڈیا سے زیدہ کملی کی گاڑی میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں انڈیا سے تمہارے پاس آئی ہوں اپنے جواب لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گی وینی کملی کو وہاں لکھر جاتی ہے جہاں پر اس کی اور سنجو کی دوستی ہوئی تھی اور اس سے کہتا ہے کہ جس سے تم بات تک نہیں کرتے اس نے آج بھی تمہاری آخری نشانی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جس پر کملی کہتا ہے کہ اس کہانی کے تین کریکٹر ہیں سنجدت، سنیلدت اور آرڈی ایکس اور اب سنجدت کی ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے دوستوں سال انیس سو بانوے میں جب بابری مسجد گرا دی گئی تھی تب دنگے شروع ہو گئے تھے جس میں بہت سے لوگ زخمی بے گر اور مارے گئے تھے سنیلدت اس ٹائم پہ میمبر آف پارلیمنٹ تھے اور وہ لوگوں کی مدد کرنے میں جھوٹ گئے تھے لیکن سنجو اپنی ہی دنیا میں تھا اسے دیکھ کر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آدمیاں جو کبھی ڈرکس کے بینہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا ایک دن سنجو اور کملی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی کھڑکی میں پتھر پھینکتا ہے کوئی کول کر کے سنجو کی بہنوں کا ریپ کروانے کی اور باپ کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کو روک جب سنجو اور کملی سنیلدت کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانچ کولز آ چکی ہیں میں نہیں ہٹنے والا اور کملی سنجو سے نراز ہو کر چلا جاتا ہے جس کے بعد سنجو کملی کا کول کر کے کہتا ہے میں تیرا ویٹ کروں گا تو وہی لال کوٹ پہن کر آئیں تجھے لال کوٹ میں دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ تُو نے مجھے ماف کر دیا ہے مارچ 1993 میں ممبئی میں بہت زیادہ دھماکے ہوئے تھے کملی کا اس کا پڑوسی ہوتا تھا ہے کہ اخبار نے چھاپا ہے کہ سنجو ان دھماکوں میں انوالف تھا اور اس کے پاس اکی 56 رائفل بھی تھا جس کے فوراں بعد وہ انڈیا جا کر سنیلدت سے اس کا پوچھتا ہے جس پر وہ اس کو سنجو کا کنفیشن دیتے ہیں جس کے بعد سٹوری پولیس ٹریشن میں آ جاتی ہے جہاں پر سنجو کی بات ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کمیشنر سے کہتا ہے کہ جب دھنگے ہوئے تھے ڈیاد نے ریڈ وکٹمز کی مدد کی تھی جنہوں سے زیادہ مسلمان تھے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی مجھے بہنوں کا ریپ کروانے کی دمکی ملتی تھی اور ڈیاد پر دو دفا ٹیک ہو چکا تھا جب پولیس سے بھی پروٹیکشن نہیں ملی تو میں نے تین رائفلز اور کچھ گولیاں منگوائنگ لیکن میں ڈر گیا تو میں نے دو رائفلز اور کچھ گولیاں واپس کر دی ایک فلم کی شوٹنگ ہے وقت مجھے پتہ چلا کہ مجھے گنز بیچینے والوں کو ریسٹ کر لیا گیا ہے تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر اس کو ڈسٹروئے کروا دیا کچھ دن بعد کمیشنر سے ملنے کے لیے ڈیاد نے مجھے انڈیا واپس بلا لیا لیکن پولیس نے مجھے ائرپورٹ سے یہ اٹھا لیا کہانی وہیں واپس آ جاتی ہے سنیلدہ کملی سے کہتے ہیں کہ ڈرگ سے تو چھوڑا کر لے آئے لیکن اس دفعہ کی جنگ لمبی ہوگی سنیلدہ زمین پر بستر بچھاتے ہیں اور کملی سے پنکھا بند کرنے کا کہتے ہیں جب کملی پوچھتا تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی تو جیل میں بغیر پنکے کے سورا ہوگا نا دوستوں آپ سنیلدہ تھک چکے تھے سنجو کو جیل کے اس کمرے میں رکھا گیا جہاں پر نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا کہہ دی رات کو تنہائی میں جب سنجو لیٹا ہوا تھا ابھی وہاں کے فلس سے گٹر کا پانی باہر آنے لگتا ہے سنجو بہت دروازہ کھڑکاتا ہے لیکن پولیس والے سوئے تھے سنجو کو پوری رات گٹر کے پانی کے اوپر گزارنی پڑی دوسری طرف باہر لوگ سنیلدہ کو ٹیررسٹ کا باپ بول رہے تھے ان کو اپنا مو چھپانا پڑ گیا چھے مہینے بعد جب سنجو کو پتے چلتا ہے کہ اس کی بیل کینسل ہو گئی ہے تو وہ دیوار پر سر مار کر بہوچ ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں سنیلدت اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا کیس سپریم کورٹ لے کر جا رہا ہوں جس پر سنجو چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کئی مردر نہیں کیا بس آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گن کری دی تھی جس پر سنیلدت کہتا ہے کہ بہتر تھا تو اس گن سے مجھے مار دیتا اور کملی اسے کہتا ہے کہ میں چائے میں ووٹکہ ملا کر لائے ہوں اسے پی اور یہ مرنے کی باتیں نہ کر اس سے زیادہ تیرا باپ جھیل رہا ہے ہر روز صبح نکلتے ہیں اور کوٹ کے چیری میں تیرے لے دھکے کھاتے ہیں سب انہیں ٹیررسٹ کا باپ بولتے ہیں چار سو باون دن یعنی کہ فور ففٹی ٹو ڈیز جیل میں رہنے کے بعد سپریم کورٹ نے اسے بیل دے دی لیکن سنجو کے ساتھ ٹیررسٹ کا نام جھوڑ چکا تھا ایک دن اخبار نے جھوٹی خبر چھاپی دت ہاؤس میں آر ڈی ایکسٹرک یہ دیکھ کر کملی جب سنیلدت کے پاس پریویو تھیٹر میں آتا ہے تو وہ ان کو سنجو کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ تم نے کورٹ میں کہنا ہے کہ تمہیں بوم بلاسٹ کے بارے میں سب جانکاری تھی سنجو کملی کو دیکھتا ہے اور سنیلدت اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں کملی اپنا بیک پیک کر لیتا ہے جب سنجو اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں ایف بی آئی نے میرے دفتر میں ریٹ ڈال دی ہے اور اس خبر کی وجہ سے اب مجھے تو اس سے دو تین سال دور رہنا پڑے گا جس پر سنجو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تو جا سٹوڑی وہیں واپس آ جاتی ہے اور کملی کہتا ہے کہ مجھے اس کی جب بھی یاد آتی ہے میں اس نیوز پیپر کو دیکھتا ہوں جس کے بعد وینی مانیتا کو سٹوڑی لکھنے کے لیے منع کر دیتی ہے یہ سن کر سنجو ٹوٹ جاتا ہے سولہ مائی دوزار دیرہ کو سنجو سرندر کر دیتا ہے اور چھ سال کے لیے جیل چلا جاتا ہے ایک سال بعد وینی نے میوزیمز پر کتاب چھاپی تھی جب مانیتا اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میوزیم جھوٹ نہیں بولتے وہ اسے ایک ریکارڈنگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے سننے کے بعد تم سنجو سے ضرور ملو گی وینیوز ریکارڈنگ کو سنتی ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے جیل کے ایک ریڈیو سٹیشن کی اس ریکارڈنگ میں سنجو کہتا ہے آج کا ٹوپک ہے نیوز لوگوں کو یہاں سچی خبریں نہیں چٹپٹی خبری چاہیے بریکنگ نیوز اور ان خبروں کو چٹپٹا بڑھا جاتا ہے کوسٹن مارک لگا کے ان دنوں یہ کوسٹن مارک میری عزت لوٹ رہے تھے ایک دن ڈیوز نیوز ایڈیٹر کے پاس چلے گئے جس پر وہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم سے کئی پروبلم ہے تو آپ ہم پر کیس کر سکتے ہیں رہی بات آپ کے بیٹے کی اس کی پچھلی بارہ فلمیں فلوپ ہیں بیل پر ہے لیکن پھر بھی انڈر ورڈ سے دوستی رکھتا ہے ان شورٹ وہ فینسٹ ہے جس پر سنیل دت کہتا ہے کہ آپ یقین سے کہیے نا میرا بیٹا کوئی بیتاوا وقت نہیں ہے جو واپس نہیں آئے گا ان کو یہ بلکل بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی تھرڈ کلاس ایڈیٹر سنجو کا انڈ لکھے وہ سنجو سے کہتے ہیں کہ اگر تو انڈر ورڈ سے دوستیاں بنائے گا تو نیوز بہلے پیچھے پڑھیں گئی نا جس پر سنجو کہتا ہے کہ کشور کمار نے انہیں منع کیا تھا تو انہوں نے اسے مار دیا تھا جس پر سنیل دت اس کو دریا کنارے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تیری ماں کے بھائیوں کو اس ویرانے میں بلائے تھا اور جانا تیلی پر اکر ان سے تیری ماں کا ہاتھ مانگا تھا اور پھر دونوں باپ بیٹے گانا گاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا اور بندو دادا کی پھاڑ دے سنجو بندو دادا کے پاس جاتا ہے اور ان سے وسرجن پیانے کا منع کر دیتا ہے جس پر وہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن سنجو انہیں فیملی پروگلمز کا کہہ کر منع لیتا ہے جب سنیل داد سنجو سے اس کی فلموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی اچھی سکرپٹ نہیں آتی اور وہ انہیں کچھ سکرپٹس دکھاتا ہے ان میں ایک فلم کی سکرپٹ ہوتی ہے منع بھائی ایم بی بی ایس وہ کہتے ہیں کہ اس سکرپٹ کو تیار کر لے میں تیرے باپ کا رول کر رہا ہوں اب شروع ہوئی فلم منع بھائی ایم بی بی ایس انہوں نے یہ فلم صرف ایسیل ہی سین کی تھی تاکہ وہ سنجو کو ڈسیپلین سکھا سکیں لیکن اس ڈسیپلین نے سنجو کی وارٹ لگا دی تھی مووی کے آخر والے سین پہ جب ڈیٹر نے کٹ بولا تھا تو نہ باپ نے سنا نہ بیٹے نے اس رات وہ دونوں سچ میں روئے تھے اب لوگ سنیل داد کو منع بھائی کا باپ کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنا مو چھپانا بند کر دیا تھا وہ سنجو کے لیے خوشی سے روئے تھے ایک ایونڈ پر سنجو نے اپنے پاپا کے لیے ایک سپیچ لکھی دی لیکن وہاں کا مینجر سنجو سے کہتا ہے کہ کیونکہ آپ پر ٹیررزم کے چارجز ہیں آپ کی سپیچ کینسل ہو گیا اور آپ کی سیڈ سب سے پیچھے ہے سنجو سارا ایونڈ سپیچ ہاتھ میں لیے پیچھے بیٹھا رہا گھر جا کر سنیل داد اس سے کہتا ہے کہ بیٹے مجھے سپیچ یہی پہ سنا دے لیکن سنجو روتے ہوئے گھسے میں آ کر اپنی سپیچ پاڑ دیتا ہے لیکن اس کے اگلے دن سنیل داد کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سنجو اپنی اس سپیچ کو واپس جوڑتا ہے انتیم سنسکار سے پہلے اپنے ڈیڈ کی ریٹ پاکٹ میں ڈالتا ہے اور سنجو داد سنیل داد سے کہتا ہے I love you ڈیڈ اس کے کچھ ہی دیر بعد سپریم کورٹ کے جاجے نے سنجو سے یہ کہا کہ میں نے آپ کو ٹیرررسٹ نہیں پایا سنجو کہتا ہے کہ لوگ مجھے آج بھی ٹیرررسٹ کہتے ہیں ریکارڈنگ سننے کے فوراں بعد وینی سنجو سے ملنے جاتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ میں کملی سے ملی اس نے مجھے بتایا کہ جو پریوی تھیٹر میں ہوا وہ اس لئے تم سے نراز ہے اصل میں ہوا کیا تھا جس پر سنجو کہتا ہے کہ ہمارے ریڈیو سٹویشن کی 88.0 کی فریکوینسی ہے جیل کی دیوار کے پاس آ کر گاڑی کھری کرنا اور ریڈیو کو پلے کرنا اور کملی کو چھے جون کو وہاں پر لے کر آنا سالے کو میں خود بتاؤں گا کملی وینی کو کہتا ہے کہ چھے جون کو دت سب کا بڑے ہے سالہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے چھے جون 2015 کو وینی کملی کو جیل کے باہر لے کر آ جاتی ہے اور ریڈیو فریکوینسی کو 88 پر کر دیتی ہے تب ہی پروگرام شروع ہوتا ہے اور سنجو کہتا ہے آج کا ٹوپیک ہے دوستی میرا سب سے اچھا دوست تھا کملی بہت کمال کا آدمی تھا بس وہ ڈرکس کا شکار ہو گیا میں نشے والوں کی نہیں بلکہ نیوز ویلے ڈرکس کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ایک خبر چپی تھی یہ ایک جھوٹی خبر تھی پولیس وکیل یہاں تک کہ جج نے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا میرے دوست نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس خبر کے آگے ایک کوسٹن مارک تھا کملی اسی وقت اس کوسٹن مارک کو دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اس خبر نے سنیل دت کو توڑ دیا تھا وہ ایک وکیل اور کچھ پیپرز کے ساتھ سنیل دتا ہے سنیل دتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تجھے کوٹ میں کہنا ہوگا کہ تجھے بلاسٹ کے بارے میں سب جان کری تھی اسی وقت کملی وہاں آیا تھا اور وہ وکیل کہتا ہے کہ سب انفرمیشن میں تجھے لا کر دوں گا یہ پیپرز پر سائن کر دے گورمنٹ وٹنس بن جا اور ایک مہینے میں میں تجھے چھوڑا لوں گا سنیل دتا ہے لوگ مجھے ٹیررسٹ بولتے ہیں صرف ایک سائن سے یہ بات سچ کر دوں اپنے باپ کے مو پر لکھتوں ٹیررسٹ کا باپ اور خود باہر چلا جاؤں سارے زندگی جو عزت کمائی وہ سب ختم جس کے بعد سنجو وہ پیپر پھار دیتا ہے سنجو اسے دھکے مار کر وہاں سے باہر نکالتے ہیں اور کہتا ہے یہ دیکھ کر سنیل دت خوشی سے رو پڑتے ہیں اور سنجو کو ویل پلیڈ بولتے ہیں لیکن اسی وقت کملی اتنے سالوں کی دوستی کو ختم کر کے چلا گیا ایک کملی تجھ تک میری واس پہنچ رہی ہے نا جس پر کملی ہاں بول پڑتا ہے دیکھ بال سفید ہو رہے ہیں اور زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے جب جیل سے باہر آؤں تب ایک دفعہ گلے لگا لینا یار جس کے بعد وہ تیرے جیسے یار کہاں گانے کو پلے کرتے ہیں یہ سب سن کر کملی رو پڑتا ہے اور اس نیوز پیپر کے ٹکرے کو پھار دیتا ہے چھے مہینے بعد بہت زیادہ لوگ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صرف سنجو کی تصویر کھینچنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چڑے ہوئے تھے اور آخر کار سنجو اپنی چھے سال کی جیل پوری کر لیتا ہے زمین کو چھو کر ترنگے کو سلام کرتا ہے اور اپنی بیوی سے ملتا ہے اسی وقت کوئی سنجو کو آواز دیتا ہے جب سنجو دیکھتا ہے تو سامنے کملی وہی ریڈ کوٹ پہنے ہوئے کھڑا ہوتا ہے مطلب کملی نے اسے ماف کر دیا تھا یہ دیکھ کر سنجو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سب کچھ بھلا کر کملی کو گلے لگا 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 ہے جب سنجو گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وینی اس کو اس کی کتاب دیتی ہے اسی وقت کوئی باہر سے آواز لگاتا ہے اے ٹیررسٹ ایک تصویر دینا اتنا بھاؤ کیوں کھا رہا ہے یہ سن کر سنجو کچھ تو لوگ کہیں گے گانا گاتا ہے اور بک کا نام بھی یہی ہوتا ہے سنجو اپنے بچوں کو اپنی بک دیتا ہے اور ان سے کہتے کہ یہ کہانی تمہارے باپ کی اور میرے باپ کی ہے تو مجھ جیسا نہیں میرے باپ جیسا بننا اور اس طرح مووی کا بہت اچھا انڈ ہوتا ہے